اس کو انجام دے رہے ہوں مسلمان تو خود دنیا کے ہر خکتے اور علاقے میں مختلف قسم کے مسائل کا اور عربی میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ رمونی بقوسی واحد کہ انہوں نے مجھے ایک ہی قوس سے ایک ہی تیر سے مار دیا ساری دنیا مسلمانوں کا کنشانہ بنائے ہوئے ہیں عیسائی ہوں یہودی ہوں ہندو ہوں لبرل ہوں بے دین لوگ ہوں ملہدین یا کمینیزم کے ماننے والے ہوں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں میں جو صلفی اور اہل الحدیث ہیں قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے دیگر مذاہب تو ہیں ہی مسلمانوں میں بھی جو صوفی ہیں کلامی ہیں بیدتی ہیں خرافاتی ہیں شرک اور بیدت میں قبر پرستی میں ملوث ہیں یہ سارے کے سارے لوگ صلفیت کو بھی نشانہ بنائے ہوئے ہیں جو دین جتنا صحیح ہے اس کے اتنے دشمن ہیں اور نتیجے میں ہم منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمانوں کا حال دنیا میں آج سب سے زیادہ ناگفتہ بے ہے کہیں حکومتوں کے واسطے سے ذریعے سے کہیں قوانین بنا کر کہیں محکموں کے زیر اثر میڈیا کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں میں قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو نشانہ بنا رکھا ہے روز کوئی نہ کوئی خبر ایسی آتی ہے جس کو پڑھ کر دل چھلنی ہوتا ہے کہیں مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے حملہ کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا گیا ان کے کوئی حقوق کی سنوائی نہیں ہے شام ہیں اور دوسرے کئی علاقے اس قسم کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہیں قانون بنایا جا رہا ہے روزانہ خبر آتی ہے ابھی فرانس میں ایک قانون بنا کر سلسلہ جاری ہے کہ مسلمانوں کی مساجد پر الزام لگا کے اس کو بند کر دیا جائے تعلی لگا دیا جائے اور دوسرے اس قسم کے معاملات ہم جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں جہاں مسلمان ملک ہیں وہاں علماء محفوظ نہیں ہیں کل پرسوں کی خبر ہے پاکستان میں ایک عالم کو گولی مار دی گئی ایسے کتنی خبر روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کا معاملہ ہی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اور ہم جب اس قسم کے مسائل کی گفتگو ہوتی ہے تو ہر اسٹیج سے مسجدوں سے علماء کی زبانی یہ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز کیا ہے ان سے جو سنتے ہیں سنتے ہیں نوجوانوں میں ایک نسل پیدا ہو گئی جو یہ کہتی ہے کہہ رہے ہیں یہ مولوی لوگ علماء تو بس یہی نماز روزے حج زکاة کی باتیں کرتے رہتے ہیں تحارت کے مسائل بیان کرتے ہیں کیا قرآن و حدیث میں جہاد نہیں ہے یہ بزدل ہیں یہ عملہ ہیں یہ ایجنٹ ہیں یہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں یہ حقائق پیس نہیں کرتے ہیں نتیجے میں سماج اور معاشرے کی مخالفت کریں اور دوسروں کے عالی کار بنتے ہیں یہ بنایا جاتا ہے ان کو ابھی یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس سلسلے میں حقائق جو سامنے آ رہے ہیں وہ سنے ہیں اگر آپ جانے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ مسلم نوجوانوں کو اس راستے پر چلانے والا ایک باقاعدہ غیر مسلموں کا ایجنڈا ہے کہ ان کو اس طرف کھیچا جائے لایا جائے یہ قوم اور مصر قوم اور امت کے لئے کچھ کر نہیں سکتے ان کے پاس علم اور علم کی گہرائی نہیں ہے ان کو علماء سے ان کے بڑوں سے کٹ دیا جائے اسلام کے دھارے سے قرآن و حدیث کی اصل تعلیمات سے اصلاح اور تربیت کے صحیح طریقے سے ہٹا دیا جائے اور جو سیلی جذباتی باتوں میں ملوث کر کے اسلام اور مسلمانوں کو کو بدنام کرنے کا عالی بنایا جائے اور ضرورت پڑے تو ان کے ذریعے سے کچھ ایسی حرکات بھی کی جائے جس کے ذریعے سے مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کا موقع ملے ایک پورا کھیل دنیا میں رچا گیا ہے اور ہمارے یہاں لوگ سننے اور ماننے کے لیے تیارین نئی نئی تنظیمیں اٹھتی ہیں کچھ ایک فکر کو اسلام کے ایک مقصود نظریے کو لے کر اس کو اس کی آدھی ادوری بلکہ غلط تعبیر کر کے اس کو پورا اسلام سمجھا جاتا ہے اور اس بنیاد پر کام کر کے بجائے فائدہ اٹھانے کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے بہت گمبیر اور سنگین مسئلہ ہے لیکن جتنا معاملہ سنگین ہے اتنی ہی مسلمانوں میں بے ہیسی چھائے ہوئی ہے مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش اور منظم طریقے سے کوئی عمل پایا ہی نہیں جاتا ایسا نظر آتا ہے کون سا راستہ اختیار کیا جائے ہمارے یہاں تقریروں میں ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا اس سے طاقت ملے گی نماز روزے سے جی ہاں نماز روزے سے ملے گی قرآن و حدیث کا ہم مطالعہ کریں دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کی ہدایت کے لیے آئے انہوں نے حکومت قائم کرنے کا نعرہ بلند نہیں کیا انہوں نے اقتصادیات سیاسیات اور لوگوں کی نفسیات اور اس قسم کے کسی خاص پہلو کو زندگی کے لے کر لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی بات نہیں کہی بلکہ انہوں نے انسان کی فطرت اور پیدائش کے مقصد کو بنیاد بنایا جو توہید ہے توہیدِ علوہیت ہے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مرکز یہی تھا ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ تم سب کے پیغمبر کی پیغام بری کیا تھی پیغام کیا تھا ہم یہ پڑھتے اور سنتے ہیں اسے بھی سمجھتے نہیں ہیں توہیدِ علوہیت اپنے جوہری اعتبار سے کیا اثر رکھتی ہے دنیا میں جتنے حقائق اور نعارے بلند کے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں توہیدِ علوہیت وہ جوہری چیز ہے کہ اگر اس کی صحیح تعلیم اور اس کی بنیاد پر بندے کی صحیح تربیت ہو جائے تو ہر قسم کی خوبی اس کے اندر پیدا ہو جائے انسان کامل انسان بنے گا اور فرد اور سماج کی اصلاح کا یہی بنیادی جوہر ہے یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں سرسری بات نہیں کر رہا ہوں یا کوئی ہلکی بھلکی بات نہیں ہے دنیا کے جتنے بھی پیغمبر آئے ست کی دعوت کا مرکزی نکتہ یہی آغاز یہی بنیاد یہی نہیں چوڑ یہی توہیدِ علوہیت قوم نے اگر توہید کا سبق نہیں پڑا تو انبیاء نے آگے کا سبق نہیں دیا اسی پر قوم تباہ کر دی گئی یہ کیا کوئی معمولی چیز ہے اور ہم